اچھا جی عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں فائرنگ کرنے والا نوید بشیر ملزم لاہور ہائی کورٹ میں ان کے وکیل نے درخواہت زمانت پیش کی ہے اور موقع پر اختیار کیا ہے کہ بہت سارے جو ملزمان تھے وہ سارے جو اس کے طرح ملوث تھے وہ سارے زمانت پر رہا کر دیئے گئے ہیں یا بری کر دیئے گئے ہیں تو پی ٹی آئی نے خود عمران خان پر فائرنگ کروائی اور الزام نوید بشیر پر ڈال دیا ہے ابھی حکوب جج صاحب نے اس کی دو ہفتے کا ٹائم لے لیا ہے اور ٹرائل چل رہا ہے لیکن سوشل میڈیا پر یہ مہم چل رہی ہے کہ اسے رہا کر دیا گیا ہے یا رہا ہو چکا ہے یہاں بہت سی منی ویڈیوز دیکھے ہیں کہ وہ اپنے گھر چلا گیا ہے مریب نواز کی گاڑی میں بیٹھ کے اس طرح کے بھی آپ تھم میلز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر سارے اس طرح کے ابھی کوئی نیوز نہیں ہے فیلال یہ ٹرائل چل رہا ہے لیکن وہ اس کا وقیل ہے وہ اس طرح کے موقف ضرور اختیار کرے گا لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز کے اندر وہ دکھتا ہے لائی فائر کرتا ہوا اور بندہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کر لیتا ہے یا غلطی سے اس سے لگتی ہے ایک بندہ ہلاک بھی ہوا تھا اس کے اندر جس کی بچی کی بچی اپنے والد پر بیٹھ کر رو رہی ہے لاش کے اوپر وہ ویڈیو آپ نے مین سٹری میڈیا پر بھی دیکھے ہوگی اور سوشل میڈیا پر تو وہ اس ٹائم بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو تو فیلال یہ ٹرائل تو چل رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن فیلال اس کی رہائی نہیں ہوئی ہے لیکن رومرز ضرور ہیں اس کی رہائی کے موسیقی